کینسر کے بارے میں ڈاکٹر درو قدیل خان کا کالم ہے اس میں بہت خیمتی باتیں ہیں پہلے تو عام صحت کے بارے میں وہ بندہ جس کے وہ ملاقاتوں سے ہوتی ہے جو پچھان میں برس کرتا اور وہ صحت مند تھا تو اس کی صحت کا راج اس نے بتایا کہ وہ جو کچھ موں میں ڈالتا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ وہ ڈالتا ہے اور یہ بھی یاد رکھے کہ غزہ جو ہے جسم کی اور بسم اللہ روح کی غزہ ہے تو پھر اس نے پوچھا کہ وہے کس طرح تم بیمار پڑھ سکتے ہو جب تم بسم اللہ کے ساتھ جو ہے کانا کاتے ہو پھر ڈاکٹر صاحب مزید جو ہے آگے اس کالم میں لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی کینسر کی علاج کی دوائے بنانے والے کم کبھی یہ نہیں بتاتے کہ کینسر مہد بیٹامین بی سیونٹین انہیں بی سترہ کی قوی کا نام ہے اور بین الاقوامی سطحہ پر ایسیٹانک بنانا ممنوع ہے جو بی سیونٹین پراہم کرتے ہو اللہ پاک نے بادام میں بی سیونٹین کا چیم مقدار رکھی ہے اگر آپ روزانہ بادام کے ساتھ چے دانے کالے تو بی سیونٹین کی کمی کی بیماری نہیں ہوتی بادام کا ہے اور کینسر سے محفوظ رکھے دوسرا فائنٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے لکھا ہے چکندر، گاجر، سیب اور ایک لیمون کا عرق اگر صبح و شاوہ پر استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کینسر سے نجات دلاتا ہے اور محفوظ بھی رکھتا ہے نمبر تین، گھرے لے کے تین چار چلے کاٹ لے کپ میں ڈال کر گرم پانی میں اس پر ڈالے چند منٹ رہنے میں اور پھر یہ پانی دو تین مرتبہ پی لے انشاءاللہ کینسر کے سل ختم ہو جائیں گے ناریل کوپرا کے چند بارے ٹکڑے کاٹے اور اس پر گرم پانی ڈال لے کچھ وقت کے بعد پانی سفید ہو جائے گا اس کے پینے سے کینسر کے سل ختم ہو جاتے ہیں ایک لیمو لے کر اس کا رکھ ارکھ نکالے اس میں نیم گرم پانی ڈالے اگر شوگر کی بیماری نہیں ہے تو اس میں شہد ملا کر تین مرتبہ جن میں استعمال کر انشاءاللہ آرام ملے گا سرسو کا ساکھ کانے سے کینسر کا خطرہ نہیں رہتا تحقیق کے مطابق مختلف اقصان کی کینسر سے بچنے کے لئے دردردیل اشیاء کا استعمال میں مقید ہے بروپلی، گاجر، قلیہ، لوویہ، بیریز، درچینی، خوشک میں وجات تون ہلی، سٹرس پورٹ، آلزی کی بیچ، ٹیماٹر وغیرہ کسی دواغانے سے سچی بھوٹی کی گولیا خریدے چار صبح، چار دوپیر، چار شام کو پانی سے لے اس سے کی مطرح پی وغیرہ کا اثر یعنی بال گرنا مغلوبین کم ہونا نہیں ہوتا یہ ازمائے وہاں نسخہ ہیں اللہ پاکن تمام مریضوں کو جن کو یہ مرض لاحق ہے مکمل شپاہ سے تندرست رکھے اور عمر دراز کریں